جو ہمارا سپریم روح ہے الحمدللہ وہ قرآن پاک ہے اور اس میں تمام انسانوں کو برابری کا حق دیا گیا ہے اور یہ وہ حق ہے کہ جو ہم سب کو ملنا چاہیے آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے ہمارے قبانین اس بات کو انشور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری حکومتیں ہمارے ادارے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو سہولیات ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچائی جائیں میں ان لوگوں کی بھی شکر گزاروں جو نون پروفٹس ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ آپ بھی جاتے ہیں میں بھی گئی ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑی سپر اور پاور سمجھتے ہیں وہاں بھی سپیشل لوگوں کے لیے اور ایسے افراد کے لیے جن کے لیے مدد کی ضرورت ہے وہ بھی وہاں ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی یہی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کا وہ مقام دیا جائے جس کے وہ حق دار ہے کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ جو انسانیت میں کسی سے کم ہو میں ایک بات اپنی ہر تقریر میں کرتی ہوں اور آج یام بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے اور اس نے حکم دیا کہ راستے سے اگر کانٹے آپ اٹھائیں گے یا پتھر اٹھائیں گے اور اس سے کوئی بھی میری جاندار مخلوق جس کو تکلیف نہ پہنچے تو میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں سوچیں انسانیت کو اللہ نے کتنا مرتبہ دے دیا ہے مالک نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہاں سے مسلمان عورت گزرے مرد گزرے کوئی پاک بندہ گزرے کوئی نمازی گزرے پریزگار گزرے اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام دے دیا کہ میں مالک ہوں اور میرا بشر جو بھی ہے میرا اور اس کا معاملہ ہے تو تم لوگوں کے راستے کے پتھر اٹھاتے رہو یعنی ان کو سہولیات فراہم کرتے رہو تاکہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں تو یہ بات میں اس لئے کرتی ہوں کہ ہمیں بلا خوف و تمیز without any difference without any discrimination ہمیں لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں بنانی ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں سپیشل ہیں جنہیں ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے خدا نہ خواستہ وہ محتاج نہیں ہے ان کو صرف ہماری تھوڑی سی توجہ کی اور مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عام زندگی میں اپنا رول جو ہے وہ پے کر سکیں اور پلے کر سکیں یہ تقریبات تو ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ہولوں میں ہٹلوں میں اور چائے کے اوپر اور مائی کے اوپر گپشپ ہو جاتی ہے میڈیا میں بھی آ جاتا ہے مگر وہ لوگ جو دور دراز گاؤں دہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن تک رسائی نہیں ہے ان سہولیات کی جن تک بات نہیں پون سکتی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں تک اپنی جو ہے رسائی کریں تاکہ جو چار چار گھنٹے اپنے کندوں پہ اٹھا کے اپنے بیمار مریضوں کو یا اپنے ان لوگوں کو جو سپیشل نیٹس کے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لاکے کوئی ان کے مسائل ان کی علاج مالجے کے لیے ایفٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے کچھ کر سکیں بڑی ویلڈ بات کی ایک اور بات ہوئی میں نام بھول گئی ان کا کہ اسلام آباد میں وہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں سے ان کو آسانی سے ایکسیس مل جائے کہ وہ کہیں جا کے کمپیوٹر کورس کر لیں بہت کچھ ہوا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے جن کو ہماری سپیشل مدد کی ضرورت ہے ان کو سہولیات کی ضرورت ہے سہولیات کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے ہمارا محکمہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہا ہے اور پرائیم نسٹر صاحب تک اپنی صفارشات بھیج رہا ہے